مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیگن پر کلک کیجئے نیپال کے اندر مستورات کی جماعت گئی یعنی کہ مستورات کی جماعت سے کتنا کام لیا اللہ نے اور اللہ لے رہا ہے تو مستورات کی جماعت بھی ہم بناوے ہیں اپنی مستورات کو لے کے نکلیں اللہ کے راستے میں تو نیپال کے اندر مستورات کی جماعت گئی تو اس جماعت نے وہاں جا کے کام کیا خوب محنتیں ہوئیں تو لوگ ستر اسی لوگ چلے چارچر مہنی کے لیے تیار ہو گئے تو جب وہ چلے چارچر مہنی کے لیے تیار ہو کر مرکز تشریف لے آئے تو مرکز میں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی پہلے تو چارچر مہنی کی جماعتیں آپ کے آئے جایا کرتی تھی کوئی بھی لوگ نہیں تیار ہوا کرتے تھے تو اب کے مستورات کی جماعت گئی کہ اب کیسے کیا بجا ہوئی کہ اتنے لوگ وہاں سے چارچر مہنی کے لیے آگئے تو انہوں نے بتایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب مردوں کی جماعت جایا کرتی تھی تو ہم ان سے چھپکے اپنے گھروں میں بیٹھ جایا کرتی تھی تو اب کے جو مستورات کی جماعت گئی انہوں نے جا کے وہ بہرحال گھروں میں رہتی ہے اور گھروں میں رہ کر گھر کی عورتوں کا ذہن بناتی ہے اور عورت سے بات کرتی ہے تو انہوں نے وہاں کی گھر کی عورتوں کا ذہن بنایا کہ اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو اس کو فضیلت بتائی وہاں کی عورتوں کو جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی عورتیں اپنے مردوں کو خود تشکل کیا کرتی تھی ان کی تو وہاں کی عورتوں کا ذہن بنایا تو وہاں کی عورتوں نے اتے کیا اپنے خامند کو پہنش اور گئے کہا کہ جب تک آپ اللہ کے راستے میں نہیں جاؤ گے آپ کا کھانا پینا لہذا بند کر دیا جاوے گا کہ آپ کا کھانا پینا بلکل بند کر دیا جاوے گا کہ ہمیں مجبوراں ہو کر پھر اللہ کے راستے میں آنا پڑا تو مستورات کی جماعت سے کتنا نفع ہے ہم اپنی مستورات کا ذہن بناویں پہلے تین دن لگاویں پھر تین دن لگاویں پھر عشرہ لگواویں پھر چلہ لگواویں پھر دو ماہ لگواویں تو میرے دوستو حدیدو اپنی مستورات کا بھی ذہن بناویں